اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ریڈنگ کریڈ میٹیریل ریڈنگ کریڈ میٹیریل سب ایڈیٹنگ اینڈ پیز ڈیزائننگ کا ایک ٹوپک ہے اور آج ہم پڑھیں گے کہ ریڈنگ کریڈ میٹیریل ہوتے کیا ہیں اور اس کے سیمبلز کیا ہیں اور ان کا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کی ریفنیشن دیکھیں کہ ریڈنگ کریڈ میٹیریل کہتا ہے ایسا میٹیریل ہوتا ہے جو نیوز پیپر ریسیف کرتا ہے نیوز ایجنسی سے آپ کو اس بات کا تو پتا ہوگا کہ نیوز پیپر جو اکثر میٹیریل یا نیوز وغیرہ وہ نیوز ایجنسی سے لیتا ہے تو نیوز پیپر جو میٹیریل لیتا ہے نیوز ایجنسی سے کسی بھی سورس کے تھوہ لائک ریسیور ہو گیا کوئی یا ٹیلی پرنٹر ہو گیا یا کوئی بھی ریسورس ہو گیا تو اسے بولتے ہیں ریڈنگ کریڈ میٹیریل یہ میٹیریل آپ کے پاس آ گیا اب آپ نے اسے اپنے نیوز پیپر بنانے میں سیٹ کرنا ہے جب آپ نے اپنے نیوز پیپر بنانا ہے تو اس میٹیریل کو اس میں تیسٹ سیٹ کرنا ہے کون سی نیوز آپ نے دینی ہے تو آپ نے اس میٹیریل کو سیٹ کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس میں آٹھ ہیلیمنٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے ہیں سلگ لائن کا ہوتی ہے سلگ لائن ہوتی ہے ایدنٹیفیکیشن اف نیوز سلگ لائن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس میں نیوز کونسی ہے اور نیوز کسے ہے کونسی نیوز ہے or which and what news is تو سلگ لائن ہمیں کیا کرتی ہے نیوز کی ایڈنٹیفیکیشن بتاتی ہے کہ نیوز کیدھر ہے کہاں ہے کیسے ہے ٹھیک ہو گیا فار اگزامپل نیوز ہے نیشنل اسمبلی کی نیوز ہے یا پھر کسی چیف منسٹر کی نیوز ہے یا پرائم منسٹر کی نیوز ہے یا صوبائی نیوز ہے وفاکی نیوز ہے مطلب فیڈرل یا پروینشل تو اس طرح ہم نیوز کی جو ایڈنٹیفیکیشن کرتے ہیں وہ سلگ لائن ہوتی ہے اس کے بعد ہے ہیڈ لائن ہیڈ لائن ہوتی ہے دسکریپشن آف این ایونٹ ہیڈ لائن کا تو آپ کو پتا ہی ہوگا مطلب ہیڈ لائن جو ہوتی ہے نا وہ کسی بھی نیوز کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کسی بھی نیوز کا سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہیڈ لائن جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ اٹریکٹیو آئی کیچنگ اور سپائیسی ہونی چاہیے اگر آپ کی ہیڈ لائن جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے یا اٹریکشن نہیں ہے اس میں وہ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر رہی تو لوگ آپ کی ہیڈ لائن پڑھ کے ہی آپ کی نیوز کو اگنور کر دیں گے وہ کبھی بھی اس کی ڈسکرپشن کی طرف یا اس کی ڈیٹیل کی طرف نہیں جائیں گے اگر آپ کی ہیڈ لائن مزے کی نہیں ہے آپ کی ہیڈ لائن ایسی ہونے چاہیے کہ وہ پورے نیوز کو کیا کر دیئے ڈسکرائب کر دیئے ہیڈ لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پورے ایوینٹ کو کیا کرتے ہیں چند لفظوں میں ڈسکرائب کر دیتے ہیں اس لیے اسے کہتے ہیں ڈسکریپشن اوپ این ایوینٹ تو ہیڈ لائن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سپائسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے لوگوں کو کیوڈیوس کرے کہ وہ آپ کا جو ایوینٹ ہے جو آپ نے مزید ڈیٹیل دیو گیا اس کی بورڈی دیو گیا سے پڑھنے پہ مجبور کرے جیسے پچھلے دنوں کچھ دنوں پہلے ایک نیوز پیپرہ اس کا نام نہیں مجھے یاد لیکن اس پر ایک نیوز چاہی رہی تھی کہ انسپیکٹر کو سامپ نے کاٹ دیا اور اس کے بعد اس سامپ کی حالت ناساز مطلب انہوں نے ایک ہیڈ لائن بنائی ہے اب لوگ سوچیں گے کہ سامپ نے انسپیکٹر کو کاٹا تو اس کے بعد انسپیکٹر کی حالت خراب ہونی چاہیے تھی لیکن سامپ کی حالت خراب ہے تو وہ کیا کریں گے لوگ کیوڈیس ہوں گے اسے مزید جاننا چاہیں گے اس کے بارے میں تو جو ہیڈ لائن ہوتی ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی نیوز کا اس کے بعد ہے دیٹ لائن دیٹ لائن میں آپ کیا کرتے ہیں دیٹ لائن میں آپ دیکھنے ہیں کہ یہ جو نیوز ہے وہ کہاں سے آئی ہے آپ کا سورس کیا تھا نیوز کا جگہ کیا تھی ٹائم کیا تھا ٹھیک ہے یہ دیٹ لائن میں آپ لکھتے ہیں پلیس ٹائم اور نیوز کہاں سے آئی ہے اس کی لوکیشن وغیرہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے کمپلیٹ نیوز کمپلیٹ نیوز میں کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہیڈ لائن آپ نے سیٹ کر لی کمپلیٹ نیوز میں آپ انورٹی پیرامیٹ کا خیال رکھتے ہیں جیسے اس میں سب سے ایمپورٹنٹ ایٹ فرمیشن پھر لیشت ایمپورٹن ایٹ فرمیشن پھر بیکگرونڈ تھوڑا بیکگرونڈ وغیرہ کہ جو اتنا ضروری تو نہیں ہوتا لیکن ہونا چاہیے تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے لیڈ دیتے ہیں مطلب ہیڈ لائن کو دیکھتے ہیں ہیڈ لائن آپ کی صحیح ہے سیٹ ہے سپائسی ہے اٹریکٹیو ہے آئی کیچنگ ہے اس کے بعد آپ بورڈی دیتے ہیں کہ نیوز کی جو ساری انفرمیشن ہے جو کہاں سے آئی کیسے آئی وٹ وائے ویر ہو سب کا خیار رکھتے ہوئے آپ اس کی بورڈی دیتے ہیں پھر اسے کنکلیوٹ کرتے ہیں آپ نے کمپلیٹ نیوز ڈیٹیل آف نیوز کا اس میں خیار رکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ نے نیوز کی ہے وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے پوری انفرمیشن فیکشن فگر کے ساتھ ہے اس کے بعد ہے دا اینڈ دا اینڈ اس میں یہ سیمبل یوز ہوتا ہے جو شو کرتا ہے کہ نیوز ختم ہو گئی ہے جب آپ کی نیوز ختم ہو گئی تو آپ نے یہ سیمبل شو کرنا ہے کہ آپ کی نیوز ختم ہو گیا ہے اس کے بعد ہے سپیلنگ کریکشن اس کے بعد آپ نے دیکھنا ह heats کہ کوئی مراحل نہیں ہے اس کا مطلب ہے جو آپ نے نیوز دیا ہے آپ ویٹ کریں اس کے بعد اس کی مزید انفرمیشن آئے گی بہت سی ایسا نیوز ہوتے ہیں جو پروگریسیو ہوتے ہیں وہ جو ہوتی ہے نا ٹائم کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اپنے ٹوڑی ہوتی ہیں جیسے کسی کا قتل ہو گیا تو نیوز آگئی کہ فلاں بندے کا قتل ہو گیا لیکن کس نے کیا کیسے کیا کیوں کیا یہ تو جیسے پولیس انکوائری کرتی ہے تو ساتھ ساتھ پتا چلتا ہے تو اس لیے یہ سے پروگریسیو نیوز ہوتی ہیں ایسی پروگریسیو نیوز میں ایم ٹی ایف کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں مزید انفرمیشن آئے گی تو آپ مزید انفرمیشن کے لیے یا فولو کریں یا ویٹ کریں مزید انفرمیشن کے لیے ٹھیک ہوگی اس میں دوسرے ایلیمنٹس ہیں جیسے ٹائمینگ اور اٹینشن ہے ٹائمینگ میں آپ پہلے سے کوئی ٹکرز وغیرہ چلا دیتے ہیں کہ یہ نیوز ہے کہ یہ آدھے والی ہے اپنے نیوز پیپر میں کوئی ٹکرز دے دیتے ہیں کہ آپ ایمپورٹنٹ نیوز آڑی ہے ٹھیک ہے اس کا ٹائم یہ ہے اس کے بعد اٹینشن اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے دیتنگ کرید میٹیریل کے دوران یا نیوز پیپر بناتے ہوئے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے اٹینشن کیپیٹل ورڈ میں یا سمال مرڈ میں اٹینشن کا ورڈ ہے نا وہ سینٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو سارا پروسیجر ہے نا یہ آپ نیوز پیپر بناتے ہوئے استعمال کرتے ہیں نیوز پیپر بناتے ہوئے آپ نیوز بناتے ہیں تو اس کے دوران یہ سارے ایلیمنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ریڈنگ کرید یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا نیکسٹ جو ہے وہ ہے ریڈنگ کرید سیمبلز ہیں اور اس کے یوزیز ہیں سب سے پہلے یہ سیمبل فرسٹ پہ آپ کو شوڑا ہوگا جس کا مطلب ہے کہ نیوز جو ہے وہ ایک کولم میں ہونی چاہیے جو دوسرا سیمبل آپ کو شوڑا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ نیوز جو ہے وہ دو کولم میں ہونی چاہیے جیسے آپ جب ان پیج پہ یا کسی بھی سوفٹ ویر پہ ان پیج پہ زیادہ تر بنتا ہے نیوز پیپر یا ایڈ آب فوٹو شوپ پہ نہیں ایڈ آب فوٹو شوپ پہ نہیں سوری ان پیج پہ ہی بنتا ہے نیوز پیپر تو ان پیج میں ان سیمبلز کا استعمال کیا جاتا ہے جب آپ نیوز پیپر بناتے ہیں تو سیکنڈ والے کا مطلب ہے یہ جب سیمبل ہوں تو تو ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی نیوز ہے وہ دو کولم میں ہونی چاہیے اس کے بعد یہ تھرڈ والا جو سیمبل ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ نیا پیراغراف ہے کہ نئے سیرے سے پیراغراف سٹارٹ کریں اور جو پہلا پیراغراف ہے سے یہیں پہ سٹاپ کر دیں فورتھ ون کا مطلب ہے کہ جو کوئی بھی ورڈ جو آپ کی نیوز میں ہے وہ مس ہے فائف کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ورڈ مس ہے سیم لکھا ہوا ہے دونوں سیمبل ہو سکتے ہیں سیکھ پہ ہے کہ پیراغراف کو شفٹ کریں سیون پہ ہے کہ پیراغراف رانگ ہے ایٹ پہ ہے رانگ پیراغراف یا رانگ کوئی مسٹیک نائن پہ ہے کہ پہلے اس نے مارک کیا تھا کہ یہ رانگ ہے یا اس میں کوئی مسٹیک ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ مسٹیک نہیں ہے تو پھر اس طرح اس کا سیمبل ہوتا ہے اس کے بعد ٹین سیمبل ہے کہ نیوز ہند ہے اس کے بعد سلگ سلگ کیا کرتے ہیں سیم نیوز کو کیری کرنے کے لیے سلگ ورز کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ٹویل پہ کانٹینیو ہے کہ یہ سیمبل شو کرتا ہے کہ نیوز کانٹینیو ہے اس کے بعد تھرٹین ورز سیمبل ہے جو وہ شو کرتا ہے کہ جو ورڈ ہیں وہ لائن کے اوپر ہونے چاہیے تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا ٹوپک امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بہت ہی ازان سا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ